جی ڈیئے سٹوڈنٹ اس کے بعد آپ کو آ جاتا ہے ایک شر ایک مشک کا سوال نمبر تین اس میں کہتا ہے دی گئی فیصد کو دی گئی فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کیجئے جبکہ جواب جو ہے وہ تین ترجہ اشاریہ تک ترست ہو جی یعنی کہ یہ رقم ہمیں فیصد میں دیا گیا ہے اس کو ہم نے اشاریہ میں تبدیل کرنا ہو گیا جی ٹھیک ہو کی بات اب اس کو دیکھتے ہیں جی اچھا بھی اس میں ہے کہ فیصد کو اشاریہ میں تبدیل کیجئے آپ کا سوال ہے سنٹالیس فیصد سنٹالیس فیصد ٹھیک ہو گیا اب اس کو کیا کریں گے وہی عمل کرنا ہے کہ سنٹالیس بٹے سو آپ کا آج ہے کہ سنٹالیس بٹے سو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا سنٹالیس کو سو پر تقسیم کرنا ہے سنٹالیس کو سو پر تقسیم کرنا ہے جی اب اس کا میں نے بلکل آسان سا ٹیپ آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ رقم چھوٹی ہے یہ بڑی رقم ہے اب یہ جو زیرو ہے اس کے جگہ یہ ساتھ آ گیا اور اس زیرو کی جگہ چار آ گیا ٹھیک ہو گیا جی اب ایک ہے ایک کے جگہ آپ اشاریہ لگا کر یہ زیرو لگا دیں گے تو آپ کا آنسر پرفیکٹ آ دے گا اگر اس طریقے سے نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ لے سینٹالیس ہے یہ سو بڑی رقم ہے ہی در اشاریہ لگا کر آگے جتنی مرسی زیرو لگا دیں یہاں پہ یہ اشاریہ لگائیں گے اب اس رقم سے آپ اس کا یہ چار سو ستر ہو گیا اب سو کو چار سے ضرب دیا تو چار سو آ گیا باقی ستر بات کیا اوپر سے زیرو تاریں گے تو سات سو ہو جائے گیا اور سو کا پھارہ ساتھ تک پڑیں گے تو سات سو وہی پوائنٹ فور سیمن یعنی کہ زیرو اشاریہ چار ساتھ اور ایک اور بات بھائی کہ ہمیشہ اشاریہ کے بعد جو ہے ایک ایک انسہ پڑا جاتا ہے یعنی کہ اس کو آپ زیرو اشاریہ سنتالیس نہیں پڑیں گے اس کو پڑیں گے زیرو اشاریہ چار ساتھ یہ بھائی ایک اور سوال کی پریکٹس کرتے ہیں یہ آپ کا ہے بانویں فیصد بانویں فیصد ٹھیک ہو گیا جی اب اس کو بھی وہی کریں گے بانویں بٹا سو ٹھیک ہے اب چونکہ یہ دیکھیں یہ دو ہے یہ زیرو ہے دونوں دو پہ تقسیم ہو رہے ہیں اب اس لیے سے بھی اس کو تقسیم کر دیں گے پھر بھی جواب آ جائے گا لیکن اب اس کو ٹریکٹس اس لیے سے بھی کر سکتے ہیں وہی عمل جو میں نے ابھی آپ کو بولا ہے بتایا آپ کو کہ آپ لوگ اس زیرو کی جگہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس زیرو کی جگہ یہ دو آگیا ہے اس زیرو کی جگہ نو آگی اور ایک کی جگہ اشاریہ آجاگا آگی زیرو لگائیں گے تو آپ کا یہ سوال حل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا لیکن آپ کو نمبر اس کے مکمل ملیں گے اس میں ایک کٹوٹی آپ کی ماز کی نہیں ہوگی جی بھی اس کے بعد دیکھئے یہ لکھا ہوا ہے ایک سو پینٹالیس فیصد ایک سو پینٹالیس فیصد وہی عمل اب اس میں دیکھئے ایک سو پینٹالیس پٹا سو وہی اس زیرو کی جگہ یہ پانچ آگیا اس زیرو کی جگہ چار آگیا اب یہ جو ایک ہے اس کی جگہ یہ اشاریہ آ کر یہ ایک بچ گیا آگے پھر یہ ایک لکھائیں گے یہ ہمیشہ ذہن شین کر لیجئے اچھا اب اس کا تیسرا اس کا آخر پہ جو سوالہ دیئے گئے ہیں جو صحیح عدد والے ہیں ان کو کیسے سوالو کرنا ہے وہی ترکی کر رہا ہے پانچ سہی ایک بٹا تین فیصد وہی عمل پانچ کو تین سے ضرب دیں پانچ تین پندرہ اور ایک سولہ سولہ بٹا تین ٹھیک ہو گیا اور ضرب ایک بٹا سو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جیسے وہی عمل ہوں گا یعنی کہ اس کو لکھ سکتے ہیں سولہ بٹے تین تقسیم سو اگلے سٹیپ میں سولہ بٹے تین ضرب ایک بٹا سو اور سولہ ایک سولہ تین کو سو سے ضرب دیا تو تین سو ہو جائے گا اب اس کو کٹیں گے دو سے دو آٹھ سولہ اور تین سو کو دو پر تقسیم کیا تو ایک سو پچاس آ گیا اور آٹھ کو ایک سو پچاس پر تقسیم کریں گے تو آپ کا زیرو اشاریہ زیرو پانچ تین جو ہے وہ جواب آ جائے گا جی ڈیئر سوڈنٹ آپ کی یہ ایک ایکسسائز جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے جو امپورٹنٹ سوالات ہیں آپ ان سوالات کو دیکھ کر باقی سوالات کی پریکٹس کریں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ مشک آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گی جوناب بیٹھ جو نوات اور بسید جو انشاءاللہ انشاءاللہ